یا رحمت اللہ علیہ وسلم کی ایک روح ہے وہ بھی خراب نہ ہو ہم اسلام پہ بھی چلتے رہیں اور کوئی ہم سے گلتی کتا ہی بھی نہ ہو اور اس عظیم دن کو ہم سیلیبریٹ بھی کر سکیں سبیل بھائی بارہ ربی لیول کو ہم کس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی روح ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور ہم اچھے طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں خوشیاں بھی منا سکیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ربی لیول کی سگنیفیکنس کی ہے ربی لیول کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ لوگ مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے انتے تشریف لائے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پتیاں لگا کے گھروں کو سجایا ہوئے آپ نے دکانوں کو سجایا ہوئے آپ جو ہے وہ اس کو جشن منا رہے ہیں اور غیر شہری طریقے سے بھی جشن منا رہے ہیں سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برائی سے روک رہے ہیں وہ برائی سے نہ رکوں بد اخلاقے سے نہ رکوں دھوکہ فریب سے نہ رکوں میں چھوٹوں سے شفقت نہ کروں بڑوں کا احترام نہ کروں تو کیا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے میں کہتا ہوں اگر کسی بندے کو اپنے والد سے محبت اس کا کیا تقاضی ہے کہ اپنے والد کا فرما بردار ہو میں کہتا ہوں ان کے نقشے قدم پر چلنے کوشش کریں ان کی کوئی بات ٹالے نہ ان کی فرما برداری کریں یہ والد سے محبت کا حق کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہماری اولاد ہمارے والدین قربان تو ہمارا ان سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی سیرت کو پڑھیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں دیکھیں آپ وہ پرفیکشن کا لیول تو اچیو ہی نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کر لیا وہ کامل کے وہ اکمل تھے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو برائیوں سے بچو بد اخلاقیوں سے بچو جس طرح انہوں نے اپنے گائیڈ لائن دی اپنے گھروں میں اپنے والدین سے رویہ اختیار کرنے کی اپنی بیوی بچوں سے رویہ اختیار کرنے کی آج اب اس سے برکس چل رہے ہیں اور محبہ رسول کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں بات ان کی ایک بھی نہیں مان رہے تو میں دیکھیں سچی بات اگر آپ میری بات کر رہے ہیں میں بلیو نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا آپ کیسے مناتے ہیں دیکھیں اگر میری بات کریں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سپ پہ چلوں میں کوشش کرتا ہوں ڈیلی بیسیز پہ دیکھیں اگر میں کاروبار کر رہا ہوں دیکھیں یہ ایک دن نہیں ہے میں تو اس کو سچی بات ہے اگر میرے پوائنٹ پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ایک دن کی ہے کیا ایک بارہ نبی باقی تین سو چوڑ دینا آپ نے اپنی ویسٹ کی محبت میں گزار دینے نہیں مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہونے سے قبر کی مٹی تک اس کے دل کے اندر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنی چاہیے ہر لمحہ ہر پل کوشش میں رہنا چاہیے کہ کسی طرح میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتا رہوں ان کی حدیثیں مبارک کے اوپر عمل کرتا رہوں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کوشش کرتا رہوں ہر سٹیپ کے اوپر سمیل بھائی بارہ ربی روول کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں جہالت تھی وہ ختم ہوئی دنیا سے جو اندھیرے تھے وہ اٹ گئے اجالوں میں بدل گئے اجالوں میں بدل گئے ہمیں اس دن کے حوالے سے کیا میسج لینا چاہیے اور کس طریقے سے اس دن کے حوالے سے اگر آپ اس میں امفسائز کر رہے تو میں کہہ تو تشدید عظم کرنا چاہیے کیا آج کے بعد ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے ہم جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف شریعت ہو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف سنت ہو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف حدیث مبارک ہو ہم لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کریں گے ہم چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کریں گے بڑوں کا جو ہے اخترام کریں گے ناب طول میں کمی نہیں کریں گے ہم جو ہے وہ ملاوٹ نہیں کریں گے ہم لوگ دھوکہ فریب سے اجتناب کریں گے ہم لوگ جو ہے آپس میں بغض نہیں رکھیں گے ہم لوگ آپس میں کینہ نہیں رکھیں گے ہم لوگ آپس میں حسد نہیں رکھیں گے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے لوگ اپنے زبان سے اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم لوگ جو ہے عورتوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے اپنی نظروں سے ٹھیک ہے ہم لوگ اسے وہ گندی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے ہم لوگ فاشی سے استناب کریں گے ہم لوگ زنا سے استناب کریں گے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بتسلوکی نہیں کریں گے ہم لوگ جو ہے وہ صلح رحمی کریں گے ہم لوگ قطع تعلق نہیں کریں گے ہم لوگوں نے ہر وہ چیز جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر اپنانی سبیل بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے کو اپنے جو معاشی صورتحار اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ ہمیں گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہر طرف ایک افرا تفریق آلم ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بحثیت مسلمان ہم نے ایسی کیا گلتیاں کی ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ اس قدر پستہ ہو چکے ہیں میں یہ بات کروں جو حالات کی پستگی ہے اس کا ڈریکٹ لنک اسی پہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے رول موڈل کوئی اور ہی چلنی ہے ہمارا رول موڈل کون ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول موڈل ہونے چاہیے تھے اور ہمارے رول موڈل وہ ہیں کئی جو مومنین ہیں ان کے رول موڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے زندگی کے اندر کوئی دکھ درد غم تکلیف پر سانے بھی باری مسئبت نہیں ہے جنہ نے تو ان کو رول موڈل بنا لیا جنہ نے ان کے فوٹسٹر کے اوپر کاروبار بھی کیا وہ بھی دنیا کے اندر اوروج پر چلا گیا تو جن لوگوں نے رول موڈل بنا لیا کسی اور کو ایکس وائے زیڈ یا اے بی سی کو بنا لیا وہ تو رسوا ہو گیا دنیا کے اندر کاروبار کے بھی جو طریقہ کار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بیان کر دیا اس کے اوپر چلے تو آپ دنیا کے اندر اوروج پر پہنچ جائیں گے آپ کاروبار کر رہے ہیں بزنس مین ہے پروپٹی کی جو فیلڈ ہے اس کو چوز کر رہے ہیں اور بڑا اچھا آپ کا نام ہے اس فیلڈ کے اندر سوچا یہ جاتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو پروپٹی ڈیلرز ہوتے ہیں جب تک وہ قبضہ معافیہ نہ ہو جب تک وہ جھوٹ نہ بولے آپ نے کیا ایسا پیٹرن اپنایا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر رہے کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر آئے کے کاروبار کرے کوشش کی ہے کوشش ہی کر سکتا ہے انسان انسان تو پرفیکٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا فوٹ سٹیپس ہیں جو آپ نے فولو کریے میں بتاتا ہوں کہ کاروبار سننے والے ہیں ان تک انفرمیشن جاتا ہے کاروبار کے اندر جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ نہیں ہے تو خالص رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس و میین فہ الناس تو میں سے بہترین شخص ہوئے جو لوگوں کے لئے لفع پنچانے والا ہو اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جو ملاوٹ کرتا ہوں ہمیں سے نہیں ہے تو بات یہ کہ جھوٹنی بولنا پہلی بات یہ ہے کہ مومن جھوٹنی بولتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی آپ نے بھیجنے پر نیت کو خالص رکھنا ہے آپ نے لوگوں کے لئے نفع پاک ثابت ہونا ہے جب آپ اس نیت سے کاروبار کریں گے کہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو نفع پہنچے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رسم میں کاروبار و برکتوں کا نزول فرما دے گا اگر آپ نے یہ سوچنے کہ میں نے آج شام کو بندوں کے چھل اتارنی ہے ٹوکا لگانا ہے میں نے بھئی زخیرہ اندوزی کرنی ہے میں نے بھئی سٹاک کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ سود خوری کے اندر مبتلا ہونا ہے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے جو ہے یہ منفی بات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو لانت قرار دے دیا ٹھیک ہے قرآن کے اندر آگیا ہے جس نے سود کے اندر انوالمنٹ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وس حق نہیں تھا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں ان کی ہم تعلیمات کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا احکامات جاری کیا ہے کاروبار کس طرح کیا جائے دیکھیں وہ ہمارے لئے نوم ہے وہ ہمارے لئے ڈیکورم ہے اس کے اوپر چل کے جو ہے وہ زمانت ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی بندہ نقصان نہیں اٹھا سکتا تو آج اگر ہم معاشی بدھالی کا شکار ہے وہ صرف اس لئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہوئے ان کے فرمان کو ہم نے فرموش کیا تو میں یہ سمیتا ہوں آج اس کاروباری بندہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ گستاخی رسول ہے جو اپنے دکان کے پیچھے لکھ دیتا ہے کہ خریدہ وہاں مال واپس نہیں ہو سکتا مال واپس کرناید سنت ہے تو اس کی کیا جرت ہے گروباری بندے کی وہ لکھدیں کہ میںیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں کر رہے ڈھڑے تو آج اس کاروباری بندے Waterdanں فرمان کی چلے اس لئے اس کے بچے ہیں بیمار ہیں اس لئے اس کے والدین بیمار ہیں اس لئے اس کی بیوی نافرمان ہے اس لئے اس کے کے گھر میں بے سکونی ہے چل کے کاروبار نہیں کر رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیمات کے اوپر رہیں گے تو کاروبار بھی آپ اس لیول کے اوپر آپ کو ترقی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرے گا دیکھیں انسان کی آدمی کچھ بھی نہیں ہے انسان زیرو ہے انسان تو جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو انسان کی کیا اوقات ہے انسان تو زیرو ہے صرف رحمت کا موتاج ہے اگر رحمت نہیں ہے تو زیرو ہے تو رحمت ہی تب برسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوگا رب نے جو آپ کو احکامات دیا ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کو اپلائے بھی کیا امپلیمنٹ بھی کیا از لوگوں تک پیغام بھی پہنچا ہے ہر زندگی کے شعبوں کے اندر انہوں نے کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیے انہوں نے practical implementation کی اس کے بعد ہمارے لئے مثال ہے کہ this is doable یہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم flop ہیں zero ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں تنیمات کو ہے فرمویل بھائی آج کل بڑا ایک عجیب سا perception بنا دیا گیا ہے بڑی عجیب سی منطق کہی جاتی ہے کہ جو حالات ہو گئے ہیں مشکل حالات ہو گئے ہیں مہنگائی ہو گیا یہ ہو گیا جب تک آپ حرام نکھاؤ گے جب تک آپ کوئی سود کھوڑی نہیں کرو گے جب تک آپ کوئی غلط کام نہیں کرو گے آپ امیر نہیں ہو سکتے اگر امان دار سے چلو گے تو آپ امیر نہیں ہو سکتے آپ نارمل زندگی گزار ہو گئے یہ کیا ہے کہ امیر امان کی کمزوری ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو میں تو میں اب کیا بات کروں ایسے لوگوں کو بارے میں تو discussion کرنا ہی فضول ہے امان کی کمزوری ہے definitely امان کمزوری ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن اوف کی زندگی اگر آپ study کر لیں وہ سب سے امیر صحابہ اکرام تھے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا جو ہے وہ نام آتا ہے حضرت عبد الرحمان بن اوف کا انڈ ان کی اگر آپ صیرت پڑھیں تو قسطوریہ کاروبار کرتے تھے ایسی خیر اس کے اوپر دیبیٹ کی جائے پھر پانچ گھنٹ ہے میں ان کے اوپر بات کرتا رہو دیں کیا انہوں نے زندگی کے اندر حرام کے ایک ایک ذرہ بھی کہیں ملتا ہے کیوں کہ تجارت کے اندر ہو سود کا ایک بھی element ملتا ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں ملتا حضرت عثمان نے کہا یہ تاجر نہیں تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ جب اپنے ذہن کے اندر جب شیطان حاوی ہو گیا تو شیطان کو غلط کام آپ سے کروانے ہی کروانے ہیں میں کہتا ہوں یہ اسلام کی ہسٹری کے اندر جو ہے ایسے تاجر موجود ہیں ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اس کی مثال ہے تو بھئی جب انہوں نے کاروبار کیا اتنی ترقی جو ہے وہ کر لی تو آپ کو کیا موت پڑتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رب رزق اطاع کرنے والا ہے جب آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو وہ رزق اطاع کرے گا اس کا مطلب کا بلیف ہی نہیں ہے کہ رب رازق ہے آپ کا بلیف یہی ہے کہ بھئی میں نے دو نمبر ہی کرنے تو مجھے رزق ملے گا آپ نے تو اسباب کے اوپر ہلائے کیا تو یہ تو اگر ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ تھوڑی سی فکر اور سوچ کے اوپر جائیں تو یہ تو ایسے شرک ہے کہ رب کے اوپر تو توقع لیا گا رب میں نے تیرے پر توقع کر دی ہے اور قرآن کے در اس کی ریسپی نہ رزقی ہے یہ توقع اللہ حافظ بے شماع رزق ان لوaphorوں کے لیے جنہوں نے اللہ پر توقع کیا تو اللہ پر توقع کیا ہے کہ اللہ کی نافرما نہیں کرو اللہ طرح نے جو آپ کو کاروبار کے اسیول بتائیں اوس کی نفی کرو یہ تو اللہ کے اوپر توقع نہیں ہے تو میں یہ سمجھ تا ہوں کہ توقع کی جو ہے یہ وہ توقع کا جو ہے نا وہ یہی مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کر دیا یہ سوچتے سمجھتے کہ میں رب konsumami فرما بدداری کروں گا ربsk کی اصولوں پر سلوں تو اللہ تعالی مجھے ترقی دے گئے دے گا دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو اسبعیل بھائی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تو ہمارے ملک کے جو معاشی صورتحال ہے جو معاشرتی صورتحال ہے اور اگر ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ نوجوانوں کے ہمارے ملکے اندر لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں چند کاموں کے اندر ملوظ ہیں ہماری ایڈیوکنس سسٹم جس طرف جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر کیا نظام نافذ ہوا ہے تو صدی بات تو سعودی نظام ہے اگر آپ ریسرچز دیکھ لیں جب ہمارے ملک کی شرح سعود کام ہوتی ہے تب ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے جیسے شرح سعود بڑھتے ہیں ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے دنیا کے در جو بھی معیشتیں جو ترقی آفتہ ہیں آپ دیکھ لیں وہ سعود سے پاک ہیں ٹھیک ہے جو لوگوں نے سعود کی لانت میں پوری دنیا کو مبتلا کر دیا جو اس لطح میں لگا دیا ان کے ملک کو آپ اگر سٹیڈی کر لیں اور یہ گوگل کر لیں آپ دیکھ لیں کون سی بڑی معیشتیں ہیں جو سعود سے پاک چل رہی ہیں سب سے ترقی آفتہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جن ملکوں نے ہمیں سود دیتے ہیں جن ملکوں نے ہمیں سود کے لطح کے اوپر لگایا ہوئے وہ لوگ سود سے پاک ہیں اور آپ کو میں باہر بتاؤں یہ ایک بہت بڑا سازش ہے پوری دنیا کے اوپر دیکھیں یہ یہودی ہیں وہ آپ کو کونکر کرنے کے لئے اس کو کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے اس نے آپ کو سود میں ڈال دیا کیا آپ ویسی اس کے دلدر میں فس کی مر جائیں گے ٹھیک ہے آپ فنینشلی اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اتنا مختاج ہو جائیں گے ایک ان کا ایک جال ہے نا آپ اسی میں فس کے جو ہے نا وہ لڑ مر کے سیبل وار کے اندر یہ آپ نے ختم ہو جائے نا اگر آپ اس لانت سے نہ نکلے تو ٹھیک ہے تو مسلمان کو تو میں کہہ تو اتنے کلیر کٹ احکام آتا ہے دیکھیں جب آپ آئین پاکستان پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنہ اجد سپریم لوہ تو آپ قرآن کے نفی کیوں اپنی معیشہ چلا رہے ہیں قرآن کے اوپر کلیر کٹ لکھا ہے وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبِعَعَ وَحَرْنَا مَا رِبَا تِجَارَجْ جو ہے حلال ہے اور رِبَا جو ہے وہ حرام ہے اور فَعِلْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر کوئی بندہ سعود کے اندر مبتلاح ہوتا ہے وہ عمل یہ کرتا ہے تو وہ اللہ اور رسول اللہ خلاف علانے جنگ کر رہا ہے تو آپ کیوں علانے جنگ کے اندر ہیں؟ جب تک آپ علانے جنگ بند نہیں کریں گے تب تک آپ ترقی کے راہ پر گامسن نہیں ہو سکتے یہ میں آج کوئی بیسیوں بار پہلے بات کر چکا ہوں یہ میں کوئی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو سعود کی لانت سے نکلنا پڑے گا ورنہ پاکستان جو ہے گھر کے اندر ناچ گانا ٹی وی نیٹفلکس یوٹیوب ٹک ٹاک جب تک بند نہیں ہوگا تب تک نوجوان اسی طرح ہی ہوگا تب تک نوجوان اپنے والدین کا فرمانی رہے گا تب تک نوجوان کے اندر اگریشن بھی رہے گی جب تک نوجوان جو ہے وہ بتمیز رہے گا بے ہیارے گا تب تک نوجوان اپنے والدین کو ہاتھ سے پکڑ کے اول ڈ ایج ہوم چھوڑتا رہے گا جب تک اس کے اندر دینی تعلیمات نہیں انجکٹ کی جائیں گی یہ وال والدین کا کام ہے والدین ایکل قصور با رہے ہیں والدین جب تک اپنے گھر کا محول اسلامی نہیں کریں گے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق نہیں بنائیں گے تب تک یہ سلسلہ ایسی جاری رہے گا یہ وشش سرکل ہے یہ کبھی نہ رکنے والا معاملہ ہے سبیل بھائی اگر آج کی دن کی مناسبت سے میں بات کروں کہ آج کی دن کی مناسبت سے اگر ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہئے تو کیا پیغام ایسا دے سکتے ہیں کہ نوجوان اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگ لے کر سلیں دیکھیں نوجوانوں کے لیے میں سمجھت اپنا رول موڈل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں یہ آپ اپنی ذات کے اوپر دنیا کا خب سے بڑا آسان کریں گے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخر میں بھی کامیاب ہوں گے دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں تعلیم کے میدان کے اندر ترقی کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اگر آپ چلیں گے تعلیم حاصل کریں گے تو دنیا کے اندر ترقی کر جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تجارت کے اندر آپ ایکسل کر جائیں اللہ تعالیٰ کو دولت شورت عزت سب دے تو آپ نے شریعت کے مطابق کاروبار کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت کے امبار لگا دے گا دیکھیں ہمارے لئے تو کاروبار بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اب ہمیں یہ تقلہ اجال لہو مخرج اختیار کرو تمہارے لئے راستے راستے ہیں کیا اختیار کرنا ہے تقوی رب کا خوف دل میں ڈالنا ہے بس کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رب کا خوف دل کے اندر ہو اللہ آپ کے لئے راستے آسان کر دے گا میں یہ باقا بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشہل راہ ہے ٹھیک ہے ہر معاملے کے اندر آپ کہیں پھستے ہیں کہ سٹک ہوتے ہیں تو آپ سٹڈی کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کے اندر کیا دعا پڑی کیا آپ کو تمبیح کی دیکھیں اسلام کے اندر ہر مشکل کی دعا ہے ہر مشکل کا حل اسلام اللہ علیہ وسلم نے دے دیا یہاں تک کہ میں آپ کو ایک باقا بتاؤں ایسی ایسے موجزات ہیں موجزات تو نہیں کہنا چاہیے کرام دے کہنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے اپنی امت کے لئے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جس کے اوپر بہت پہاڑ جتنا بھی کرز ہے اگر یہ دعا پڑے گا تو ختم ہو جائے گا اللہ مکفی نہیں بھی حلالی کرنے حرامی کرنے ہمارا اتنا شاندار دین ہے اتنے شاندار نبی ہیں اتنی شاندار تعلیمات ہیں ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں تھے اور آج اس دین کی تعلیمات کو پکڑ گے یہودی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا وہ اوپر چلا گیا اگر آپ جیف بیزوس کا موڈل دیکھیں ایلان موڈل دیکھیں ان کے کاروبار کے اندر کہاں پہ سودھ نکلتا ہے ان کے کاروبار کے اندر کہاں پہ دو نمبری ہیں ان کے کاروبار کے اندر کہاں پہ زخیران دوزی ہے تو بیسیکلی سمھاؤ انہوں نے اسلامی ٹیچنگز کے اوپر جو ہے وہ کاروبار کیا انہوں نے اپنی نیتوں کو خالص رکھا تو اللہ طرح نے ان کو ریزلٹس دیئے میں تو اس پر کرمی ہوں اللہ طرح نے ان کو ترقی دیا لیکن اللہ طرح نے کس طرح ترقی دیا اللہ طرح نے ایک موڈل دے دیا وہ انسانوں کے لئے موڈل تھا کہ تم نے نیتوں خالص رکھنا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورز کیا کہ نیت کو خالص رکھنا ہے سارے عمل کا دار و مدر نیت کے اوپر ہے آپ نے ملاوٹ نہیں کرنا آپ نے ناب طول میں کمی نہیں کرنا آپ نے جوٹ نہیں بولنا آپ نے فریب نہیں کرنا آپ نے دگا نہیں دینی تو بس اس موڈل کے اوپر کوئی بھی انسان چلے گا وہ کامیاب ہوگا باقی تو معاملت آخرت کے اندر ہے اچھا ایک انڈویجل انفرادی بات تو ہم نے کر لی کہ ایک نوجوان ہے وہ کیسے کرے ایک بزنس مہن ہے وہ کیسے کرے ہم اپنی ذات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے بات کریں کلیکٹی بات کریں ہمارا جو پاکستان ہے جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو سود میں پرسنٹیج بڑھا دیتی ہے جو سودی نظام ہے ہمارے پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں تو کہ انڈویجل اس سودی نظام کے اندر کس طرح نکل کے سامنے آئے کہ وہ اپنے پاکستان کے اندر ایک اپنی رہتے ہوئے اچھا روزگار بھی کما سکے اور سود سے بہر رہ سکے تب تک اگر آپ کلیکٹیو بات کریں اگر آپ پاکستان کی سٹیٹ بات کریں تب تک تو یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا اس کو غلط نہ سمجھا جائے جب تک اس کی سگنیفیکنس کو نہ سمجھا جائے کہ کتنی خطرناک چیز ہے جس کے اندر ہم انوالڈ ہیں یہ کتنا بڑا زہر ہے جو دن با دن ہماری ملک کی معیشت کو مار رہا ہے ٹھیک ہے یہ کو سمجھنے والا بندہ اگر صاحب اقتدار ہوگا اگر اقتدار کے حوانے پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اوپر آواز اٹھائے گا تب ہی ہو سکتا ہے اب آپ جیسا ہم جیسا بندہ یہاں پر ڈرائنگنوم کے اندر بیٹھ کے وہ کیا کر سکتا ہے ایک بات ہی کر سکتا ہے یا تو ہمیں موقع مل جائے ہم کوئی اقتدار کے اندر آ رہے ہیں تو ہم پھر اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایکانومی کبھی بھی زندگی کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے دنیا کے اندر کوئی بھی ایکانومی جو ہے وہ سود کے اوپر نہیں سربائیو کر سکتی آپ نے ماضی کے اندر سری لنکا کا حال دیکھ لیا ہے ہانگ کان کا حال دیکھ لیا ہے کئی ایسے ملکیں جو تباہ و برباد ہو گئے جن کو آئی ایم ایف نے اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ ڈال کے پورا پھسا کے مار دیا تو وہ وجہ کیا سود کے اندر وہ کنٹینشلی ایک ایسا سائیکل تھا جس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں تو ہمیں اس لعنت سے پاک ہونا پڑے گا یہ فرس سٹیپ ہے اگر فرس سٹیپ اچیو کریں گے پھر آگے اور بھی جو ہے وہ لاس پر دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں بس ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دنیا کے اوپر ایک رحمت بنا کے نازل کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے فرس سٹیپ کو جو ہے وہ فالو کریں اپنے زندگی کو ان کی طرح جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں کوشش کریں ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ کریں ان کو اپنے زندگی کے اندر نافذ کریں ایک یہ کوڈ ہے ایک لا ہے لا بنا لیں کہ جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ بس لا بن گیا میری زندگی کے اندر وہ پرنسپل بن گیا اب میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو اللہ تعالی آپ کو ہر مسئلے ہر پرشانی سے باہر نکالے گا آپ کے زندگی میں امن سکون راحت کا نزول کرے گا آپ کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون اطاع کرے گا اور بس یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشا کو پچھلنے کے توفیق اتا فرمائے اور اسلام کے پر مکمل طور پر عمل پہنا انہوں کے توفیق اتا فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے وہ حوزے کوسر کا پانی نصیب فرمائے اور ہم ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل لوں اور ہمیں ان کا سچا امت ہی بننے کے توفیق اتا فرمائے آمین ڈاکٹر سبیل اکرام صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی باران رب العوال کے حوالے سے اس دن کی مناثبت سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان پہ اور جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان پہ اپنا خاص کرم کرے پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اس وقت جتنی مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر سے ایک عظیم ایک عظیم قوت بنائے اور جو مسلمانوں کے لئے سانی بدا کرے دیکھتے لئے کیپٹل پلس اللہ حافظ